ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ جسپرید بھومرا اس جنریشن کا سب سے بہترین بولر ہے جتنے بھی بولر کرکٹ کی دنیا میں اس ٹائم کھیل رہے ہیں جسپرید بھومرا ان میں سب سے بہتر ہے آسٹریلیا کے اخلاف جب آسٹریلیا نے انڈیا کو 150 رنز پر آؤٹ کیا تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ بس انڈیا کی کہانی ختم ہوئی اور یہ ٹیسٹ آسٹریلیا کے نام ہوا آسٹریلیا کے جتنے بھی انڈلسٹ ہیں وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھا ہم نے کیسے انڈیا کو دبوچ بھی لیا اور یہ یہی سے دبوچے جائیں گے اور یہ دوبارہ سر اٹھا کر دیکھیں گے نہیں لیکن وہاں پر جسپرید بھومرا آتا ہے اور وہ اپنی کپتان وہ جو کہتے ہیں نا بالنگ کرواتا ہے کپتانی وہ ایک انڈ سے کھیلتا ہے اور وہ پورے میچ کا پانسا ہی پلٹ دیتا ہے پانچ کھلاڑی آؤٹ کرتا ہے وہ بھی آسٹریلیا کے اندر اور آسٹریلیا اپنے ہی ہوم گراؤنڈ کے اوپر کلو لیس رہتا ہے کہ جسپرید بھومرا کو کھیلنا کیسے اٹھارہ آور کرواتا ہے صرف تیس سکور دیتا ہے اٹھارہ آور کے اندر اور پانچ کھلاڑی آؤٹ کر دیتا ہے جسپرید بھومرا چاہے وہ انڈیا ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی گراؤنڈ ہو وہاں پر جسپرید بھومرا کے لیے وکر نکالنا کوئی مشکل بات نہیں آپ کو اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی یاد ہوگا پاکستان 85 پر چل رہا تھا 85% پاکستان کے جیتنے کے چانسز تھے اور انڈیا کے صرف 15% جیتنے کے چانسز تھے وہاں پر جسپرید بھومرا آتا ہے اور رزوان کو بال کر دیتا ہے اور وہاں سے ہی انڈیا میچ جی جاتا ہے کیونکہ اگر رزوان کھڑا رہتا ہے تو انڈیا کو ورڈ کپ کے اندر ایک اور ہار کا سامنا کرنا پڑتا پاکستان سے جو کہ ابھی ایک ہی ہے واحد ہی ہے وہ دو ہو جاتی لیکن جسپرید بھومرا ایک واحد ڈیفرنس ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ میں اس دن بھی اور آج بھی آپ آسٹریلیا اور اگر انڈیا کے میچ میں بھی دیکھ لیں تو جسپرید بھومرا واحد ڈیفرنس ہے جس طرح سے انڈیا کی ٹیم ملیا میٹ ہو گئی اور اس کے بعد جس طرح سے بھومرا آئے اور ایک سو چار پہ آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پہ ہی آل ٹیم آؤٹ کر دیا وہ بہت کم بولر کر سکتے ہیں اور جس پرید بھومرا لگاتار انڈیا کو میچز جتواتا آ رہا ہے لگاتار وکٹے نکالتا جا رہا ہے لگاتار اچھی بالنگ کرواتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا تھا حسن علی چیمپیونس ٹروفی کا بادشاہ تھا لیکن چیمپیونس ٹروفی کے بعد وہ پھر ایک بار آؤٹ آف فارم ہو گیا اور پھر اسے کوئی وکڑ نہیں ملتی پھر وہ فارم میں آتا ہے واپس لیکن جس پرید بھومرا کا ایسا نہیں ہے وہ ہمیشہ فارم میں ہی رہتا ہے ہاں کبھی فخر زمان سامنے آ جائے تو فخر زمان اسے دھوتا ہے فخر زمان اسے مارتا ہے کوئی کم بیٹر ہے جو کہ جس پرید بھومرا کو کھیل سکتے ہیں ان میں سے ایک فخر زمان بھی ہے جیسے کہ آسٹریلین پوری ٹیم صرف یہ سوچنے سے کاثر ہے کہ کیسے جس پرید بھومرا کو کھیلنا ہے کیونکہ وہ انپلیبل ہے وہ پانچ وکٹیں جو ہیں اس کی وہ آسٹریلیا کو ختم کر گئی اور صرف ایک ایننگ ہی نہیں ختم کی بلکہ اس نے میچ بھی ختم کر دیا اور انڈیا دوبارہ کانفیڈنس میں آ چکا ہے اور انڈیا نے ایک سو چار جو آسٹریلیا نے بنائے تھا وہ تو کسی وکٹ کے نقصان پر ہی بنا لی ہے اور انڈیا ارادہ رکھتا ہے ساڑھے تین سو چار سو کرنے کا جس طرح سے ان کی بیٹنگ ٹھیکی ہوئی ہے اب پہلی ہی وکٹ ابھی تک نہیں گری تو وہ ساڑھے تین سو چار سو آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کے باس رشب بینٹ بھی ہے ایسا بیٹر ہم نے نہیں دیکھا کہ پوری ٹیم گر جاتی ہے انڈیا دوبارہ چھتیس پر آل اوٹ ہو جاتا اگر وہ اکیلا کھڑا نہ ہوتا واحد بیٹر ہے جو کہ کسی بھی کنڈیشن میں جا کر سکور بنا دیتا اور ہمیشہ بناتا ہے اور جسپرید بھومرہ ایک واحد بیٹر ہے انڈیا کی ٹیم میں دو ایسے ہیرے ہیں جسپرید بھومرہ اور دوسری طرف ہے رشب بینٹ یہ تباہی مچا رہے ہیں